اسلام علیکم فائی کلاس بیٹا آج ہم اپنے سبق نمبر آٹھ سے اضمند گزائیں ہم نے اس کی ریڈنگ بک سے اس کا کام کیا تھا ریڈنگ اور اس کی اکسس حیدہ ہم ورگ بک سے اس کی اکسس حیدہ کو کریں گے سب سے پہلے ہے الفاظ کو معنی سے ملانے تغو دود تغو دود کا مطلب ہوتا ہے دوڑ دھوڑ کوشتی جدو جہدیا سعی آگے لکھا ہوئے مقوی مقوی کہتے ہیں طاقت بخشنے والا آگے ہم مصفہ مصفہ کہتے ہیں پاک صاحب کرنے والا علائش دور کرنے والا صدہ بہار ہمیشہ ترو تازہ رہنے والا تقویت مضبوط کرنا طاقت دینا اگلہ سوال دیکھیں اچھی صحت کے لئے متوازن غزہ کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت و صفائی بھی ضروری ہے ساتھیوں کی مدد سے حفظانے صحت کے بنیادی اصول کے نصولوں پر عملی یقین کریں ہمیں متوازن غزہ استعمال کرنی چاہیے ہمیں ہر روز دو دفعہ دانس صاف کرنے چاہیے ہمیں متوازن غزہ استعمال کرنی چاہیے ہمیں ہر روز نہانا چاہیے ٹھیک ہے بالوں میں کنگی کرنی چاہیے ہمیں ہر روز دو بار دانس صاف کرنے چاہیے جمعہ کے دن ناخن کٹنے چاہیے کون سی غزائیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے قرآن پاک میں دردہ زیر متوازن غزا کا ذکر کیا گیا ہے پیاس گیہوں مسور کی ڈال ککڑی ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تم پر یہ نیمتیں نازل کی تو کیا تم عالی چیز کو ادنا کے بدلے میں تبدیل کرتے ہو انگلہ سوال ہے آپ کا چھوٹا بہن یا بھائی سبزی نہیں کھاتا اپنی امی اس کی ویسے فکر مند ہیں اپنے ساتھی سے بات کریں اپنے بہن یا بھائی کو دو ایسی تجاویز دیں جس کے سبزیاں کھانا شروع کر دیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ سبزیوں کے استعمال سے وٹامن کی کمی دور ہوتی ہے نمبر دو سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے خون پیدا ہوتا ہے انگلہ بیٹا سوال ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ صحت مند غزا کے استعمال نہیں کرتے صحیح اوقات پر نہیں کھاتے وہ طرح طرح کے مسائل کا سامنے کرتے ہیں آپ کے خیال میں وہ کن جسمانی اور ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ساتھیوں سے بار کر کے لکھیں تو یہ کام بیٹا آپ لوگ خود اپنا جائزہ لیں اور آپ نے لکھ رہا ہے کہ ہم متوازن غزا استعمال نہیں کرتے ہم کون سے مسائل کا اور کون سے بیماریوں کا جسمانی ذہنی طور پر شکار ہو سکتے ہیں آپ نے یہ کام خود سے رائٹ کرنا ہے اگلا دیکھیں ناشتے میں کون کون سے چیزوں کا استعمال مفید ہے کال کرنے کے لیے وجہ بھی لکھیں دودھ پینا چاہیے کیونکہ دودھ کے پینے سے جسم میں کمزوری نہیں آتی دہی کا استعمال ناشتے میں دہی کھانے سے میدہ مضبوط رہتا ہے انڈے کے استعمال سے وٹامن ڈی کی کمی دور ہوتی ہے مشروب صبح کے وقت شیئر یا جوس پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے بچے سبزیاں شوک سے نہیں کھاتے ساتھیوں سے بات کر کے لکھیں کیوں نہیں وہ کھاتے یہاں بھی آپ نے خود بتانا ہے اگلا سوال ہے اپنا جائزہ لیں اس گرمی کے لئے پانچ دن کا وقت دیں گے یعنی آپ نے بتانا ہے کہ ناشتے میں کیا چیزیں ہونے چاہیے اپنا جائزہ لینا ہے ناشتے میں آپ نے کیا کھایا ہے پھر دن میں کیا کھایا ہے دوپہر میں پھر رات کے کھانے میں کیا کھایا ہے سنیکس کھائیں نہیں کھائیں متواتن گزہ کھائیں نہیں کھائیں غیر متواتن گزہ کھائیں نہیں کھائیں درکار سب دے لیا یہ بیٹا اپنی چیزوں میں جو جو آپ نے سبت پہر شام کھایا ہے آپ نے اپنے ڈیلی کی روٹین میں تین دین کی روٹین یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے اس کے علاوہ بیٹا آپ لوگ یہ سارا کام آپ نے رائٹ کرنا ہے جس کی سمجھ نہیں آئے آپ نے گروپ میں بات کر سکتے اور ڈسکس کر سکتے ہو یہ کام رائٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر دنے سے اچھے سے یاد کرنا ہے شکریہ ڈسکس کر سکتے ہو